انجینئر محمد علی مرزا آج کل ایک ہارٹ ٹاپک ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر اور نوجوان بطور دلیل بھی ان کی بات کو پیش کرتے ہیں میرا آپ سے ایک علمی سوال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے جو چاہنے والے اور ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ علمی طور کے اوپر ان کا رد کریں جذبات کے اوپر ان کا رد نہ کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی اختلاف انجینئر صاحب کے ساتھ ہمارے علماء اکرام یہ کرتے ہیں کہ جو میں نے ان کو سنا ہے اور میں نے علماء اکرام سے بھی موقف بہت ساروں سے لیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور رائے کا کھل کر ازار کرتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا ان کا حق نہیں ہے لیکن جب اس کے کاؤنٹر جواب کے اندر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ میں تو نہیں بات کر رہا اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھے مجرم قرار دو یہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں کوئی جنت اور جہنم کا فتوہ نہیں دے رہا مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی ماذا اللہ ان کے اوپر یہ فتوہ لگ جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور وہ جو ان کو جا کے پکڑو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پہلے لکھی ہوئی بات بیان کر رہا ہے صرف اور وہ جنت جہنم کا فتوہ نہیں دے رہا وہ صرف ایک پیش کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں اور سے گمراہ نہ ہوں تو اس میں کیا اختلاف ہے علماء اکرام کو بنیادی ڈاک صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ انسان تھے وہ نبی نہیں تھے انسان ہونے کے ناتے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بنی آدم خطاون آدم کی ساری کی ساری اولاد بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہونے کے ناتے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا پروردگار نے رب العالمین وہ ساری کی ساری ان کو معاف کر دی ہیں سارے صحابہ کو اللہ نے معاف کر دی ہے اور صاف کہہ دیا ہے صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ اصابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذی نتبعوہم بے احسانن یہ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اسے ابا میں سے بلکل ٹھیک ہے مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہاجرین بھی آگئے انصار بھی آگئے صحابہ کو اللہ والون بھی آگئے اور ان کے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اس میں فتح مکہ تک اور فتح مکہ کے بعد کے تمام سے ابا آگئے بلکل ٹھیک ہے ان کو اللہ نے ان کا نام لے کر کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان کے لئے اللہ نے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بے رہی ہیں خالدین فیہا عبادہ جن جنتوں میں ہمیشہ مہشہ رہنے والے ہیں اب یہ ایک آیت ہے اس آیت میں ایک صحابہ بھی اس سے خرج نہیں کیا جا سکتا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحابہ کن الاولون بھی آگئے اور آخر تک جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھایا ملاقات کیا ہے اسلام کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ سب اس آیت کے اندر شامل ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ نے سب کو رضا مندی کا بھی اور جنت کا بھی ساٹی افکیر دے دیا ہمیشہ کے لیے بلکل ٹھیک ہے اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے عبام الناس کے لیے سب لوگوں کے لیے کہ ایک چپٹر ختم کر دیا پروردگار نے ٹھیک ہے یہ جو تاریخ کی کتب ہے نا یہ حدیث کی کتب ہے انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی جو دنیا میں چیز موجود ہے نا اس کو جمع کرنا جمع کرنا اگر یہ جمع نہ نہ کرتے تو ان پر یہ الزام آنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی اپنے عقیدے کے مطابق چیزوں کو جمع کر دی اب باقی چیزوں کو کھا پی گئے خیانت کی انہوں نے انہوں نے وہ جو تاریخ ساز ہوتا ہے اس کی حیثیت سے پورا حق ادا کر دیا جو کچھ دنیا میں موجود تھا اس کو جمع کر کے رکھ دیا سندے بھی ساتھ شامل کر دی اب انہوں نے یہ کر کے صحابہ کی غلطیوں کو اچھالا نہیں ہے پھیلایا نہیں ہے نہ اچھالنے اور پھیلانے کی اجازت دیئے اب وہ غلطیاں ایک تاریخ کے طور پر رقم ہوئی ہیں کتب کے اندر کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور مقصد ان کے رقم کرنے کا آج یہ ہے کہ لوگ ان غلطیوں سے آئندہ امت مسلمہ اپنی نفاظت کریں اور بچے ان سے تاکہ اس طرح کے نقصانات دوبارہ نہ ہو سکیں اس غرض سے انہوں نے یہ چیزیں جمع کر دی اب ریسرچ کے نام پر تحقیق کے نام پر ان کو اس وقت موضوع سخر بنانے سے اچھالنے سے ڈاکڑ صاحب آپ مجھے بتائیں دیانتداری سے نتیجہ کیا نکلے گا لوگ صحابہ اکرام عزبان اللہ اہل مجمعین کی جو ذاتِ عالیہ ہیں ان سے متنفر ہوتے جائیں گے یہ صحابہ کا اعتماد مجروع ہو جائے گا اعتماد مجروع ہو جائے گا جب صحابہ کے اوپر اعتماد مجروع ہوگا تو صحابہ اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے تو جب صحابہ کی عظمت ان کا اعتماد مجروع ہوگا تو ان کے ذریعے جو اسلام آیا ہے وہ قابل اعتبار رہے گا بلکل ایسی ہے اٹوماتیکلی بات یہ ڈریکٹ حملہ ہوگا اسلام پر اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں ڈاکڑ صاحب یہی کام تھا عبداللہ بن سباہ یعودی کا یہی مشن تھا اس کا یعنی لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتماد سے ہٹایا جائے ہٹایا جائے تاکہ پوری احساس کو حلا دیا جائے تاکہ اسلام کو ختم کر دیا جائے یہ مشن تھا اور یہ یہ مرزا صاحب یا تو جہالت کی وجہ سے لگا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ میں نہیں جانتا یا وہ عبداللہ بن سباہ یہودی کا مشن اس کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے اس کا نتیجہ آپ سمجھ دار ہیں آپ مجھے بتائیں اب اس کو رسرچ کے نام پر اچھالنے پھیلانے اس پر تذکرہ کرنے اس پر گفتگویں کرنے سے امت کو کیا ملے گا اسلام کو کیا ملے گا مسلمانوں کو کیا ملے گا